بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ساتھانی الگوں میں تاثر دیے جا رہا ہے کہ شاید ہوجا ہے وہ لوس ہو چکی ہے اور اس پر بھی زیادہ افٹ کی ضرورت نہیں ہے جو ایمふان سے کتے ہیں .. بسیکلی ظہر ایک در ملات ہے جس میں قوموں کی جو سٹرکلز ہے اس میں اتار چوہ رہا آتے ہیں جان تو آپ کو ہی کنس آدھا آئیگئی آئی لینڈ جو ذاتی ہی طریقے سو سا چلی اس طرقے سے اس طریقے سے تیمور میں دیکھیں آوٹ آف ناثنگ جو ہے چھوٹا سا وہ ایریا تو میں انڈونیشیا جیسے سٹرامل سے ازادی لی دیفنیٹی اس کو انٹرنیشن کمیلٹی کی سپورٹ تھی تو کشمیر کاؤز دیفنیٹی آلائیو ہے اس میں بے تہاشا قربانیہ ہے اگر آپ شہدہ کی تعداد دیکھیں آہ نائیٹین آہ فورٹی سیون سے پہلے سے اگر آپ جمعہ مسکل سے شروع کرے تو لاکھوں میں چلی جاتے ہیں اور میں صرف کمپیرزن دوں گا جو فلسطین کی طریقہ ازادی ہے اور کشمیر کی اس میں سیمیلیٹیز کتنی زیادہ ہیں انکلوڈنگ جو ٹائن فیمیس کا اور جس طریقے سے ان کو اپریس کیا گیا اور پھر کہاں پہ جا کے یہ پھر بیفرکیٹ ہوتی ہے میوی بی کن آہ سم لیسنز اور آہ بیچ میں ایک برگیڈ ہے پاکستان میں آہ تینک ابھی ازاد کشمیر میں بھی ایکٹیو ہے جو سمہا آہ گینسٹ آڈیالوجی پاکستان اور کشمیر کی آہ تینک فیڈم سٹرکل کے گینس بھی کام کرے اس پر تھوڑا سا میں ہائیلائٹ کروں اور کس طریقے سے تاریخ کو لوگ بھی ٹویسٹ کرنا شروع ہونا تو اس میں اس پیسی یوت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تاریخ کو دیکھیں جساں بھی بات بھی کیا خود ریسرچ بھی کریں اور آج کل بڑا آسان ہے آپ کو گو ٹو ایلیبری آلماس ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے بکس بھی ہیں آرٹیکلز بھی اگر فلسطینی آپ دیکھیں آہ 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 آ انڈیا کی لڑائی ہوئی ٹائم پاکستانی سٹیٹ کو لوگ بلیم کرتے ہیں کیا کیا کی ہے تو ہر سال لڑائی نے ہوتی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک انوارمنٹ دیکھ کی ملٹری اسٹرومنٹ استعمال پاکستان نے جو اسٹیم ملٹری اسٹرومنٹ ہے وہ استعمال کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا وہ اور بات ہے لیکن اس میں وار کی کہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ اس ملٹری گلی پاکستان کی جو اگر آپ سٹیلٹ دیکھیں ایک اکانومی کی یا میریڈی کی وہ سمالر ہے ایس کپے ٹو انڈیا اور وہ کانٹین ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایون سیوڈی ون میں اس پاکستان میں ہمارا ڈیبیکل ہوا لیکن سیوڈی ون میں کشمیر میں میجر سیکٹر میں لڑائی ہوئی اسی طریقے سے پھر آپ آ جائیں اربیدری وار سکٹی سیون اربیدری وار فلسطین کے اوپر یہ سیمیلیرٹی ہے پھر سیونٹی تھری میں نیکسٹ اربیدری وار ہے جس کے بعد پھر مصر اور بڑے ارب ملکوں نے شاید اگری کیا کہ نوملائز کرنا ہم نے ریلیشنشپ اور پھر فلسطینیوں کا اپنے اون پہ چھوڑ دیا گیا لیکن پاکستان انڈیا کانٹیکس میں یہ کانٹین بار نہیں نائٹی نائٹی نائن میں کارگل ہوا پھر کشمیر کے اوپر ہوا ایون جو سیفٹ اڈار کی چھوٹی سکرمش تھی وہ بھی کشمیر کی پہاڑیوں بھی نشارہ ویلی میں اجاز گرائے گئے پاکستان نے اگین ملٹری اسٹرمنٹ استعمال کیا دوسری طرح جو فلسطینیوں کی پلٹیکل سٹرگل ہے وہ اسے بھی ایک شیپ نہیں ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کی بھی سیمیلیرٹی ہے کشمیر کے ساتھ اگر ان کی فرسٹ انتفادہ دیکھیں وہ آئی ہے نائٹین ایٹی سیون میں جب جو یاسین جن کے نام پہ پھر ہماس انہوں نے بنائی انہوں نے سٹارٹ کی اور یہ پانچ ساتھ چلی اس کے بعد پھر جو ہے تو تھاؤزن سے تو تھاؤزن فائیو ہے اور اس کی بڑی سیمیلیرٹی ہے کشمیر کے اندر جو اپوائٹ کشمیر میں فیلم مومنٹ ہے اور پھر اس نے دوہزار پندرہ میں الکت سے انتفادہ ہوئی ہے ابھی یہ فورت انتفادہ ہے جو بقیدہ ایک جنگ کی صورت میں سامنے آئی یہ سٹون پیلٹنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آج یہ میزائلہ تک پہنچ گئی ہے اور اگر آپ کمپیر کریں اگر دوسری سائٹ اسرائیل انٹرمز آف ملیٹی پاور بہت سٹرونگ ایٹمی پاور ہے پھر پورے ویسٹ کی بیک اپ ہے اور امریکہ کی اور دیسپائیٹ دیٹ جو فلسطینی ہے وہ انہوں نے پھر اس کو فائٹ کیا اس کا مطلب ہے فریڈم سرگل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دبا دیں اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے بھی جنگیں لڑی ہیں کشمیریوں کے اپنی ایک لمبی مومنٹ ہے رائیڈ فارم لیبریشن 48 جی بی کو آپ دیکھ لیں پھر آپ آزاد کشمیری میں آج ہیں راولا کور سے جو گومنٹ شروع ہوئی تو آپ نے لڑ کے اس کو لیا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ چاہے وہ سٹیٹ آف پاکستان تھی آزاد کشمیر کے لوگ تھے یا اکوپائٹ کشمیر کی کشمیری انہوں نے اس کو فائٹ کیا ہے اگر اس سیمیٹرکلی وری لارچ اینیمی جو ہے آپ کہنے پورس ہے ایک تو یہ ہے ابھی آ جاتے ہیں کہ آج ہم لوگ بسکر پانچ شے بڑے ٹولز ہیں فریڈم سرگل کے لیے ایک تو میریٹی ہو گیا ہے جو ایک سٹیم ہے کہ آپ جنگ کریں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت دیتی انٹرنیسٹر کمیونٹی ابھی آپ دیکھنے سے تین چار بڑی جنگیں چل رہی ہیں اور رائٹس کے پر ہی لڑی جا رہی ہیں آہ دن یو ہے ڈیپلیمیٹک ہے اس کے اندر آپ بیسٹ آن کہ آپ کی کتنی سٹنٹھ ہے آہ ڈیپلیمیٹک اس کے پر آپ پھر اپنا کیس لٹتے ہیں آہ تھرور یور ڈیپلیمیٹک میشن ہے اور یون میں ہے یا باقی انٹرنیشنل فورمز ہیں آہ تیسرا لیگل ہے جس پہتے ابھی بات بھی ہوئی کہ جو لیگل فریم ورک ہے کونسی ٹمنالی جوس کرنی ہے اسپیسی یوت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں آہ کہ لیگل بیٹل بھی ایک پروپر آہ آپ کہنے کے اس میں آہ سوڈان اور ساؤس سوڈان کے اسپلیٹ ہے یہ پھر لیگل ٹرمز پر ایٹی میٹٹک ہوا تھا اسی طریقے سے جو ریست مور گئی بھی لیگلی لڑا گیا تھا کیس تو پھر آ جاتا ہے آپ کا آہ 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 جو ہم کرے ہیں آہ جو آہ سب سے ضروری ہے اور آہ اس میں چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے سیمین آرز ہیں آہ آپ کی انٹرنیشنل آہ آہ کونفرنسز ہیں آہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہماری سامنہ میں نے دیکھا ہے کہ چاہے آہ آزاد کشمیر کے ہم لوگ تھوڑا سا تھک سے جاتے کہ اس میں از فریم سکروں تھکنے والی بات نہیں ہے it is a constant fight جو آپ نے constantly لڑ دی ہے میں صرف last time بھی مثال دی تھی وہ 6 for justice کی مثال یہ بڑی ضروری ہے for the youth کہ کس طریقے سے ایک مومنٹ کو out of nothing ایکچلی اگر آپ کیس دیکھیں لیگلی کوئی کیس نہیں ہے مدھر پنجاب is part of india ٹھیک ہے وہاں بیک شورشتی یا رائٹس کے لیے اس میں سکھ جو ہے ایڈنٹیٹی کے لیے political struggle کی علی جنیل سیگھ منڈر والے کا ہے اس میں لڑائی بھی ہوئی لیکن ایسید کو international court میں یا یونیٹی مشن میں کیس نہیں پڑا ہو پنجاب کی ازادی کا لیکن دو اچھا اس میں یہ ہے کہ سکھوں کے پاس کوئی ایسی گورنمنٹ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس آزاد کشمیر کے ملپس کو ہم کہتے ہیں بسیقلی camp of freedom ہے پھر پاکستان کی اپنی گورنمنٹ there's no score despite that انہیں ڈائسپورا پاکستعمال کیا سپیشلی جو ایٹی پور میں سپریشن بھی تو کافی سکھ چلے گئے تھے کینیڈا اور امریکہ اور یوت پہ بیس کر کے ایک مومن جو آٹھ دس بندے ٹوٹل لیڈ کر رہے ہیں اور اس کا پریشن اگر آپ دیکھیں بھارت پہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ آیا کہ بھارت کو ڈیسپورٹ بہنے پڑنے کو مارنے کی حدیب سنگھ نجر کا مرڈر ہے کینیڈا میں اور پھر گرپتر سنگھ پنو کے گینسٹ انہوں نے بھیجا پھر امریکہ نے چیک اور پھر بھارت اس طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے اس طرح سے یوکے میں پرشن پانچ ملکوں میں یہ کام کیا ہے ڈیسپورا نے ایک لیگل مائنڈ ہے گرپتر ہماری بہت زیادہ ہے رسورس بہت زیادہ شکھوں کے پاس کوئی فوران آفیس نہیں ہے انیورسٹی آف فائنس نہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں بیسکلی ڈی آر فائٹنگ اگنسٹ انڈیا چاہے وہ میڈیا ہے چاہے انٹرنیشنل فورم ہیں دیلی میں دیکھتا ہوں ان کی جس میں کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے اور یہ نہیں ہے انڈیا پنجاب میں بہت زیادہ استراب ہے اور ہو سکتا ہے ایک سٹیٹ پہ یہ بیس پنج ہے انڈیا پنجاب کے بریک اپ کافر میڈی میڈ ڈین یز ڈان در نائی سو یہ ایک ایک اور امپورٹن فیکٹر ہے جو ہمیں متنظر رکھنا چاہیے ابھی ہم آجاتے ہیں جو ڈسپانڈینسی پریگیڈ ہے اس کو تھوڑا سا میں ذکر کر دوں بکوز جو مچائی جاری آپ اپنا ایک مانٹ اویو ہو سکتا ہے ابھی پاکستان کی ایڈیالوجی کے اگینسٹ جو ہے سوشل میڈیا پر دو تین میں نے دیکھ ہے پلیٹ فارم ایک تو انڈین پلیٹ فارم جو پاکستانی سکولرز کو بلاتے ہیں اور آدھ آدھ گھنٹہ کو بات چیز کرتے ہیں اور ایک انوارمنٹ کی جاری بڑی گلتی ہوگی بانیان پاکستان سے اور بانیان کشمیر تھے اور ہم اکٹھے ہوتے اسٹیمیٹ پچھے سے تیس انڈیا خود مانتا ہے کہ بیس کرونا پچھے پندرہ سولہ پرشنٹ ہے لیکن اگر آپ سیل سبسیز میں پولیس میں آرمی میں یا آپ بزنس میں اکیڈیوی میں ان کی ریپزنٹیشن دیکھیں تو لور گریڈ میں 3 پرشنٹ ہے اور ہائر گریڈ میں تقیباً 1 to 2 پرشنٹ ٹوٹل یہ مسلمانوں کو ٹوٹل انہوں نے حصہ دیا ہے آپ کہہ لیں جو پاور شیئر ہیں کوئی آپ کہہ لیں کہ پائے کا مسلم ریڈر نہیں اس وقت کوئی پائے کی جماعت نہیں دلس نے جماعتیں بنا لی سکھوں نے کر لیا اور اپنے رائٹس کو مسلم کو اجازت نہیں اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان کو ڈسنفرنچائز کیا گیا تو کیا ایک متحدہ ہندوستان کے اندر آپ کوئی رائٹس ہوتے جو آپ انجوائے کر رہے دوست کو آئی تھے اس لئے ہاتھ سے دیکھنا چاہیے اسی طریقے سے میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا الفاظ جو استعمال ہو لائک یعنی یہ بیٹھ ہے پاکستانی سوشن میڈیا پہ اپنے سو کال انٹیلیکٹوز کہیں بڑی غلطی ہو جنہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ مائیگریشن ہوگی تو اس میں اتنی وہ ہو جائے جب بھی ای نیشن سٹیٹس ہوئی ہیں اس میں ایک ریولویشن ہوتا ہے مائیگریشن بھی ہوئی ہیں تو یہ ایک ای 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 بھارت کو بڑا ای اگر آپ پاکستان کے ساتھ ہونا بھارت کو فائدہ بکر دی وی ری کلیر ان کی جو ہندو آبادی ہے جمہ ری جن میں اور ابھی وہ دیموگریفک چین کنی پاکستان اور پرو اینڈپیننس جو ہے گروپس میں بڑ جائے تو آپ کی جو سکسٹی پرسنٹ ہے وہ تھٹی تھٹی پہ آجی کل اگر فرس کرو فرنڈم بھی ہوتا ہے تو آپ کنفیوز کیا جائے ازادی لیں اور دیفنیٹی یہ رائی دیا گیا کہ آپ کشمیری جو بھی کرنا چاہتے ہیں دیفنیٹی اس کا وہ ہوگا تو یہ کچھ شاید خیالات تھے اور اس میں میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک تو چمع کوئی جلائی رکھ ہے اور اس میں یود کا بہت بڑا رول ہے قربانی کشمیری کی دون سائد ابھی ڈسپیس فیملی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر کو ڈوائیڈ کیا گیا بائی سیکٹ کیا گیا ہے کیا جائے جائے گا کیونکہ ابھی جمہوری جنل لیدہ کرنے کی بات ہو رہی کہ ہندو بیٹ بن جائے گی اس طریقے سے لیگلی آپ دیکھ لیا سپریم کورٹ نے کیا ڈیسین دی ہے بیسکلی ہے یہ پیپر ٹرانسیکشن کہ کام پہ آپ کے امرضی کرتے جائے لیکن ایک ایمپریشن ہے کہ سپریم کورٹ نے انڈورس کرتی گیا انفرمیشن ڈوائن میں انڈیا بہت کام کر رہے ڈیپلومیٹک لی آپ دیکھ لیں اور اسی طریقے سے ملیٹرلی اس وقت ون ملین سے زیادہ انڈین آپ کہہ رہنے فوج وہاں پہ ہے لیکن بات ہوئی ہے کیا اس سے زیادہ سپریشن نہیں تھا پرستینیوں کا اور ساتھ اکتوبر سے انہوں نے کیا کیا ہے اور کس طریقے سے ٹرن کر دی ہے سارے سارا نیریٹیو اس کا مطبع ہے کہ اگر ویڈر مومنٹ سمر بھی کر رہی ہے تو وہ اپنے خاص ٹائم دوبارہ ریسرکٹ کی جا سکتی لیکن اس میں ہم لوگوں نے نہیں تھکنا ٹائم ہم ایونٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے تو سکھوں کی مرحل دی ہے کوئی اتنا مدہ نہیں لیکن انہوں نے ایسا مدہ بنا دیا کہ ابھی اس وقت بھارت کو بڑی سکت پریشانی ہے so with this i think i will end or thank you so much for giving me time thank you